اب اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کائنات پر غور فکر کروائیں گے وَلَقَدْ أَرَلْبَتَ تَحْقِيقِ خَلَقْنَا بَنَائِهُمْنِي فَوْقَكُمْ تُمْهَارِ اُوپر سَبْعَ تَرَائِقْ سَاتْ رَاستِ یا پھر سات آسمان سبعَ تَرَائِقْ سے مراد سات آسمان ہے یعنی جو تہ بہ تہ سات آسمان ہے اسے دوسری مراد فرشتوں کی گزرگا یعنی فرشتوں کے چلنے کے راستے اور تیسری مراد ستاروں اور سیاروں کے چلنے کے راستے جیسے آپ آربٹ کہتے ہیں مدار وَمَا كُنَّا اور نہیں ہے ہم عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اپنی مخلوق سے غافل یعنی اللہ اپنی تخلیق سے غافل نہیں ہے بلکہ ان کی نگداشت کر رہا ہے اگر مخلوق کی نگداشت نہ کی جائے تو اس کے کام میں فرق آ جاتا ہے اور اگر یہ نگداشت بروقت نہ کی جائے تو بھی وہ مخلوق خراب ہو سکتی ہے تباہ ہو سکتی ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات کی نگداشت کر رہا ہے اسی طرح ہر مخلوق کی نگداشت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی خلقت سے غافل نہیں ہے وَمَا كُنَّ عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اللہ اپنی مخلوق سے غافل بلکل بھی نہیں ہے تو اللہ انسان سے غافل کیسے ہو سکتا ہے پیچھے انسانوں کی بات ہوئی نا اب ڈیریک بات ہو رہی ہے آسمانوں کی اور سبع تورائک کہ میں نے آپ کو کچھ معنی بتائیں کچھ مرادیں بتائیں بات ساتھ آسمانوں کی ہوئی اچھا آپ کو تو ایک ہی آسمان نظر آتا ہے باقی کے آسمان تو نظر بھی نہیں آتے اور فرشتوں کی گزرگاہ کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتی پھر اسی طرح سے ستاروں اور سیاروں کے چلنے کے راستوں کی ہم بات کریں تو وہ بھی ہمیں اپنی آنکھوں سے تو نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ غور و فکر کروا رہا ہے کہ یہ سارے راستے ہیں دیکھو یہ سارا سسٹم بھی تو چل رہا ہے نا اللہ ان سب کی نگداشت کر رہا ہے تو تم انسانوں کو اللہ کیسے چھوڑ سکتا ہے تمہارے بھی نگداشت کرتا ہے تم سے غافل کیسے ہو سکتا ہے تم پر بھی پوری طرح سے اللہ تعالیٰ فوکس ہے وَأَنْزَلَّا نَازِلْا ہم نے مِنَسْسَمَائِ آسْمَانْ سے مَاعَنْ پَانِی بِقَدْرِنْ اندازِكِ سَاتھ کونسا پانی مراد ہے بارش کا پانی فَأَسْكَنَّاهُ پھر ٹھہرائے ہم نے اس کو فی الارد زمین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ زمین پر پانی اسی مقدار میں رکھا گیا ہے جس قدر واقعیتاً یہاں اس کی ضرورت ہے اگر مقدار سے پانی زیادہ ہو جائے تو یہ زمین سیلاب میں ڈوب جائے گی اور سارے لوگ بھی ڈوب جائیں گے اور اگر مقدار سے کم ہو جائے تو زمین پر زندگی کا وجود ممکن نہیں رہے گا تو بعض مفسرین کے خیال میں اللہ نے جب زمین بنائی تو اس کی ضرورت جتنا پانی اس کے اندر رکھ دیا ہے اور سمندر کی شکل میں ایک ہی دفعہ اتار دیا ہے ٹھیک ہے لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بارش کی شکل میں دوبارہ پانی ضرورت کے تحت آ جاتا ہے اور کچھ پانی اللہ تعالی نے زمین کے اندر اتار دیا ہے تب ہی آپ دیکھیں کہ کھدائی کرنے پر پانی باہر نکل آتا ہے دونوں ایمانہ ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب زمین بنائی تو جتنا پانی قیامت تک کے لئے چاہیے اتنا پانی اللہ تعالی نے زمین کے اندر رکھ دیا ہے اور سمندر کی شکل میں ایک ہی دفعہ میں اتار دیا ہے پھر یہ کہ وارٹر سائیکل آپ سب جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی بھاب بن کے اڑتا ہے اور پھر بارش ہوتی ہے تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں سارا پانی زمین پر آ چکا ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا بِقَدْرِن لیکن کچھ مفسرین کیا کہتے ہیں کہ نہیں جیسے ضرورت پڑتی ہے ویسے بارش ہوتی ہے اور پھر اس بارش کا پانی کہاں ابزوب ہو جاتا ہے زمین کے اندر ابزوب ہو جاتا ہے یعنی زخیرہ جو ہے وہ زمین کے اندر ہو جاتا ہے پھر چشموں کی صورت میں طالعب کی صورت میں نہروں کی صورت میں ٹھیک ہے جیسے برف باری ہوتی ہے تو پہاڑوں پر برفیں جمی رہتی ہیں اور پھر سورج ان کو پگالتا رہتا ہے اور جیسے انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے پانی ان کو ملتا رہتا ہے واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کیا سسٹم بنایا ہے لیکن اندازے کے مطابق پانی اس زمین کو دے دیا گیا ہے یعنی اس زمین کو یہاں پر موجود مخلوق کو چاہے وہ انسان ہو نباتات ہو پودے ہو جانور ہو چرن پرند ہو جو بھی ہو ان کی جتنی بھی ضرورت ہے وہ ضرورت قیامت تک کیلئے پوری کر دی گئی ہے اور اللہ اندازے میں بالکل پوفیکٹ ہے اللہ غلطی سے پاک ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر ٹھہرائے ہم نے اس کو زمین میں اور اس کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ چشموں کی صورت میں نہروں کی صورت میں ٹھیک ہے نا اور زمین کے اندر پانی کو محفوظ کرنا آپ دیکھیں تو ہوا میں وافر مقدار میں آکسیجن اور ہائیڈروجن موجود ہے جس سے پانی بن سکتا ہے لیکن ان گیسوں سے خود بخود پانی نہیں بنتا باقاعدہ وارٹر سائیکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس سے پھر بارش بنتی ہے اور زمین پر اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں خیر جتنا پانی اللہ کو بنانا تھا اس کا جو اندازہ تھا اتنا پانی بن گیا ہے اب اس کے کوئی بھی صورت ہو اور اسی بات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے اسی لئے پانی کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اسپیشلی میٹھا پانی اس کی تو بڑی ہی قدر کرنی چاہیے اب تو انسان نے ایسے پلانٹس بنا لی ہیں کہ جس میں کھارے پانی کو کیا بنایا جاتا ہے میٹھا پانی بنایا جاتا ہے لیکن وہ پروسسٹ وارٹر بھی فیل ہوتا ہے جو نیچرلی میٹھا پانی ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بالکل الالگ ہوتا ہے اور آبویسلی اس کی افادیت بھی الگ ہوں گی اور جو پروسسٹ وارٹر ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو باقیدہ پروسس سے گزارا گیا ہے یعنی کسی پروسس کے ذریعے اس کو پینے کے اور استعمال کے قابل بنایا گیا ہے وَإِنَّا وَبِشَكْهَمْ عَلَىٰ ذَحَابٍ بِهِ اس کے لے جانے پر بھی لَقَادِرُونَ البتہ قادر ہیں البتہ قدرت رکھنے والے ہیں یا تو پانی ہی نہ ہو اللہ چاہے تو ایسا کر دے یا پانی تو ہو لیکن اللہ اس کو کڑوا کسیلہ بنا دے پانی بہت سارا ہو لیکن اس کو کوئی استعمال نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہے تو اس زمین سے پانی کا وجود ہی ختم کر دیں اور اس طرح دنیا میں زندگی کی بنیاد ہی ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے پانی ہی ختم کر دے یا پھر پانی کو زمین کے اتنے اندر لے جائے کہ کوئی اس کو کھوٹ کر نکال نہ سکے یا پھر پانی تو بہت ہو لیکن کڑوا ہو کسیلہ ہو بدبودار ہو اس کو استعمال نہ کر سکے جو اس پانی کی ناقدری نہیں کرنی ہے اس پر بھی اگر ہم غور کریں تو یہ جو وارٹر سورسز ہیں ہمارے پاس الحمدللہ پانی کے بغیر ہمارا گزارہ ہے بالکل بھی نہیں جب کبھی گھر میں پانی نہیں آتا تو کیا حالت ہوتی کہیں نہ کہیں سے ہم پانی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا پانی کے بغیر گزارہ ہے ہی نہیں جن لوگوں کو میٹھا پانی تھوڑا تھوڑا ملتا ہے ان کو تو بڑی ہی قدر ہوتی ہے لیکن جن کو وافر مقدار میں ملا ہوتا ہے وہ ضائع کرنے سے چوکتے نہیں ہیں اس لئے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس پانی کی نعمت کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم قدردانی کرو گے اللہ تمہیں اور دے گا تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور دے گا نعمت میں کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ پھر پیدا کیا ہم نے تمہارے لئے بھی ساتس کے ساتس کے یعنی اس پانی کے ساتھ جنات باغات کو مِن نَخِيلٍ خَجُورٍ کے وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے پھر ہم نے اس پانی سے خجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کی ان دونوں پھلوں کا ذکر خاصل خاص کیا گیا ہے کیونکہ اہلِ عرب ان کو بہت اچھے سے جانتے تھے بہت اچھے سے واقف تھے اچھے یہاں پر پھل کا لفظ استعمال ہوئے لیکن مراد فوائد ہے بطایا کیا جا رہا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ان باغوں سے تمہیں بہت سے پھل وغیرہ کھانے کو ملتے ہیں بلکہ یہ باغ تمہارے لئے ذریعہ آمدنی بھی ہیں ذریعہ معاش بھی ہیں بہت سارے بینفٹس تم اٹھاتے ہو کیونکہ آپ دیکھئے کہ یہ پھل جہاں ہم کھاتے ہیں چھے کبھی ہم ڈائریک پھل کھاتے ہیں چھے کبھی ہم جوس اس کا بنا کر پیتے ہیں الحمدللہ اور جن لوگوں کا یہ کاروبار ہے کہ وہ پھلوں کو بیچتے ہیں تو اچھا بھلا نفع بھی کماتے ہیں وشجرتن اور درخت تخرجو نکلتا ہے من توری سینہ توری سینہ سے تمبوتو اکتا ہے بددہنی سا چکنائی کے یا پھر چکنائی لیے ہوئے وصوی بغن اور سالن للاکلین کھانے والوں کے لئے وشجرتن یہاں اس درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے شام اور فلسطین اس درخت کا اصلی وطن ہے آج بھی دو ہزار سال پرانے زیتون کے درخت فلسطین میں موجود ہیں وشجرتن اور درخت تخرجو نکلتا ہے من توری سینہ توری سینہ سے اچھا تور پہاڑ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بعض مفسرین نے کہا کہ تور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر درخت ہوں اور اگر درخت نہ ہوں تو پھر اسے تور نہیں بلکہ جبل کہا جاتا ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور یہاں پہ تور سیدہ سے مراد تور سینین ہے اور یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمکلامی کا شرف اتا کیا تھا سینہ کا جو لفظ ہے اس کے تین معنی ہے ایک معنی مبارک دوسرا معنی اچھا اور خوبصورت اور تیسرا معنی گھنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور درخت نکلتا ہے تور سینہ سے جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ شام اور فلسطین اس درخت کا اصلی وطن ہے اور تور سینہ کا ذکر اس لے کیا گیا کہ یہ اس علاقے کا مشہور مقام ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ پہچان جائیں کہ کون سے علاقے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تور سینہ کا کیوں ذکر کیا گیا تاکہ آپ پہچان جائیں کہ شام اور فلسطین کی بات ہو رہی ہے اس درخت کی عمر اس کا قد و قامت اور پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے زیتون کے درخت سے وافر مقدار میں تیل حاصل ہوتا ہے جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے تمبوتو بددہنی اکتا ہے ساتھ چکنائی کے اور یہ جو بات ہو رہی ہے وصو بغن اور سالن للاک کلین کھانے والوں کے لیے بہت سارے لوگ اس تیل میں روٹی بگو کے کھاتے ہیں پتہ ہے آپ کو یہ بات زیتون کا تیل واحد تیل ہے جس کو آپ ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں ڈائریکٹ پی سکتے ہیں میڈیکلی یہ بات ثابت ہے کہ یہ تیل بہت فائدہ مند ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے آپ اسے ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں ڈائریکٹ پی سکتے ہیں اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا حالکہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی تیل کو ڈائریکٹ پینا مشکل ہے لیکن آپ زیتون کا تیل پیئیں آپ کو بھاری پن محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اس میں بلکل بھی کولیسٹرول نہیں ہوتا جو بھی دل کے مریض ہوتے ہیں وہ یہ تیل کمفرٹیبلی یوز کر سکتے ہیں ڈاکٹر ان کو آلیو آئل ہی ریکمینڈ کرتے ہیں اس کا چار بھی بنتا ہے تھوڑا مہنگا بنتا ہے کیونکہ زیتون کا تیل نایاب ہونے کی وجہ سے مہنگا بھی بہت ہے اور ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں چونکہ یہ پروڈکٹ اتنی ایزی اویلیبل نہیں ہے باہر سے امپورٹ ہوتی ہے اس وجہ سے ہمیں مہنگی پڑتی ہے اس لئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیتون کا تیل استعمال نہیں کرتے مہنگا بہت ہوتا ہے تو چلیں اگر آپ اس کو افورٹ نہیں کر سکتے تو یوں کر لیں کہ سارا سالن اس میں نہ بنائیں یعنی سالن میں پورا تیل یہ نہ ڈالیں ایک چمچ ڈالیں آدھا چمچ ڈالیں اور اللہ سے کیا دعا کر لیں کہ اللہ اس چھوٹی سے مقدار میں تو برکت ڈال دیں واحد تیل ہے آپ کو سپرچولی سٹرونگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة دین میں زیتون کی قسم کھائی ہے وَتِينِ وَزْزَيْتُون اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کو سالن بناو اور بطور تیل استعمال کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سن کر بھی ہم اس تیل کو اپنی خوراک کا حصہ نہ بنائیں اور یہ کہہ کر کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو بہت ساری فضول چیزیں جو ہمارے زندگی میں ہیں ہم اس کو کٹ آف کر دیں وہ نہ کھائیں جیسے جنگ فوڈ ہے وہ نہ کھائیں اور ایک چھوٹی بوتل زیتون کی تیل کی لے آئیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم مینج کریں اپنی گروسری کو تو ہم زیتون کی تیل کو اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہم چند کترے ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہم اتنا ہی افورڈ کر سکتے ہیں اللہ کے لئے کیا مشکل ہے وہ ان چند کتروں میں بھی برکت ڈال دیں اور ہمیں روحانی طور پر مضبوط کر دیں تو یہ تیل ہمیں روحانی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اپنی خوراک میں آپ اس کو شامل کریں اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین چیز ہمیں الحمدللہ دے رکھی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہاری لئے فِي الْأَنْعَامِ جَانْوَرُوْمَيْ نَعِبُرَتًا الْبَتَّا سَبَقْ ہے کہیں پڑھا آپ نے یہ ذکر کہا پڑھا تھا آپ کو یاد ہے کچھ سورة النحل میں پڑھا تھا نُسْقِیکُمْ ہم پلاتے ہیں تم کو مِمَّا اس میں سے جو فِي بُطُونِحَا ان کے پیٹوں میں ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لئے فِيهَا ان میں مَنَافِعُ کَثِیرَتٌ فائدے ہیں بہت سے وَمِنْحَا تَأْقُلُونَ اور ان میں سے تم کھاتے ہو وَعِلَيْهَا اور ان پر یعنی ان انعام پر وَعِلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو یعنی یہ تمہاری سواریاں ہیں اب یہاں پر انعام کا ذکر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انعام تمہارے لئے اس میں سبق ہے وہ سبق کیا ہے کہ مٹی سے انسان بنا ٹھیک ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے پڑا اور اسی مٹی سے تمام پودے اور نباتات بنے اور اسی مٹی سے ہی انعام بھی کھاتے ہیں یعنی یہ انعام بھی زمین سے ہی کھاتے ہیں کہنا یہ مقصد ہے کہ مٹی سے ہی زندگی ہے یہ زندگی کا سبب ہے اور مرنے کے بعد بھی تم اسی میں ہی ڈالے جاؤ گے ایک تو یہ عبرت ہے اور دوسری عبرت کیا ہے کہ وہ رب کیسا ہے غور کرو اس کی قدرت پر کہ جو ایک چیز سے مختلف چیزیں بنا رہا ہے کتنا بہترین خالق ہے اور یہاں جو آیت میں بات ہو رہی ہے کہ تم ان انعام کے پیٹوں سے پیتے ہو یعنی دودھ اور اس ٹاپک پر ہم کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں سورة النحل میں الحمدللہ یہاں دوبارہ یادہانی ہے دوبارہ شکر ادا کریں دودھ کی نعمت پر اچھا اگر ہم گائے یا بھینس کا پیٹ چاک کر کے دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں دو ہی چیزیں نظر آئیں گی گوبر اور خون گوشت کے علاوہ ٹھیک ہے دو ہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ انہی آلائشوں کے اندر سے صاف شفاف دودھ پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ جو انسانوں کے لئے بہت بڑی نعمت ہے اتنا بینیفیشل ہے یہ دودھ ہمارے لئے الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہوں اس میں تمہارے لئے اور بہت سارے فائدے ہیں اس کو تم بیچتے ہو تو فائدہ اٹھاتے ہو اس کی اون سے تم فائدہ اٹھاتے ہو اس کے بالوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو اس کے گوشت سے تم فائدہ اٹھاتے ہو پھر تمہاری یہ سواری بھی ہے تم سازو سامان کو موف کرتے ہو تم خود اس پر سوار ہوتے ہو پھر تم اپنی گزاں میں پروٹین کا بہت بڑا حصہ انہی کے گوشت سے حاصل کرتے ہو اور صرف انعام ہی نہیں یہ کشتیاں بھی تمہارے لئے سواریاں ہیں چھاہ آپ نے کبھی کسی کشتی میں سواری کی ہے یہ وہ سواری ہے جو آپ کو توحید پر لے کر آتی سمندر کے سینے پر جب آپ کی شپ چل رہی ہوتی ہے اور جو اس کا ڈولنا ہے اور جو اس کا چلنا ہے اگر آپ کسی بڑے شپ میں بیٹھے ہیں تو آپ اس کی مومنٹ کو اتنا زیادہ تو فیل نہیں کرتے لیکن پھر بھی محسوس کرتے ہیں میں ایک کشتی میں بیٹھی تھی جو چھوٹی تھی بڑی تھی بہت بڑی شپ بھی نہیں تھی اور بہت چھوٹی کشتی بھی نہیں تھی یعنی سمندر کا جو پانی تھا اس میں ہم ہاتھ ڈال سکتے تھے اتنا وہ قریب تھا اور سمندر بھی اتنا گہرا کوئی دریاء بھی نہیں تھا کوئی نہر بھی نہیں تھی سمندر تھا مجھے تو اس وقت واقعی یہ آیتیں ایسی سمجھ آئیں تھی کہ کشتی کا سفر انسان کو کیسے توحید پلاتا ہے ایک صحابی تھے جو کشتی میں ہی ایمان لانے کا سوچ بیٹھے بھاگے تھے آپ سر علیہ وآلہ وسلم سے جب مکہ فتح ہوا تو بھاگ گئے کون تھے کوئی یاد ہے اکرمہ بن ابو جہل ابو جہل کے بیٹے اور کفر کی حالت میں ہی بھاگے کیونکہ مکہ جب فتح ہوا تو کہہ دیا گیا تھا یا تو مکہ چھوڑ دو یا پھر یہاں رہنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ اور چھوڑنے کا ٹائم پیریٹ بھی دے دیا گیا تھا وہ تو ہم نے پڑا ہوا ایسا رہا جب کشتی پھنسی بیچ مجدھار میں توفان نے آ گھیرا تو کہا یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو کوئی بدھ کام نہیں آئے گا واقعی ایسا ہے ذرا کشتی آپ کی ڈولنے لگتی ہے تو آپ کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی نہیں بچا سکتا اس سفر کو ختم کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے اس کشتی کو پار اللہ کے سوا کوئی اور نہیں لگا سکتا الحمدللہ اتنا میں نے اس کو فیل کیا تھا چاہ پہلے تو میں بیٹھ ہی نہیں رہی تھی چاہ کشتی میں بیٹھنا بھی ایک مشکل کام ہے آپ کو باقعادہ تھوڑے پانی میں اترنا پڑتا ہے یا پھر آپ کو کشتی میں بیٹھنے کے لیے اگر کوئی سیڑی بھی دی گئی ہے تو وہ بھی بڑی ہی رسکی ہوتی ہے اور جس سیڑی سے میں اتری تھی وہ پانی میں اتر رہی تھی پھر اس کے بعد آپ کو شپ میں بیٹھنا تھا میں بیٹھ تو گئی چلیں الحمدللہ پہلے تو وہ تھوڑے پانی سے زیادہ پانی میں گئی یعنی کنارے سے جب وہ بیٹ سمدر میں گئی تو مجھے پتا چلا کہ کشتی کا سفر آپ کو کیسے توحید پڑھ لاتا ہے اور میں تو تیرنا بھی نہیں جانتی تھی میں نے کہا یا اللہ اگر یہاں ڈوب گئے تو بنے گا کیا بہت خطرناک موت ہوتی ہے یہ بھی اسی لئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ تو بچا ڈوب کر مرنے سے گر کر مرنے سے جل کر مرنے سے خطرناک موتے ہیں اور سڈن دیٹس ہیں آپ تو تکلیف میں آتے ہی آتے ہیں آپ کی فیملی بھی آتی ہے خیر میں آپ کو یہاں پر کشتی کے سفر کے بارے میں بتا رہی تھی تو وہ صحابی کس طریقے سے توحید پر آئے کہ یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے کہ اللہ سے مانگو اللہ ایک ہے وہی ساری قدرتیں رکھتا ہے وہی عبادت کے لائک ہیں تو یہاں پر بات تو کشتیوں کی ہو رہی ہے کہ تمہارے لئے سواری ہے بہترین سواری ورنہ ان سمندروں کو عبور کر کے بتاتے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر بتاتے تو اگر کسی کو تیراکی بھی آتی ہے تو کیا وہ سمندروں کو تیرا کر پار کر سکتا ہے نہیں بلکل نہیں اس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے موجیں اتنی ہیوی ہوتی ہیں کہ انسان کی جان نکل جائے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں سمندر کی موجیں اتنی بھاری ہیں اتنی ہیوی ہیں تو یہاں ایک غورہ فکر مکمل کیا گیا اور پھر اب انشاءاللہ آگے اقوام کا ذکر آئے گا اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسکنناه في الارض وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وعليها وعلى الفلك تحملون